ہمیں ساتھ ایم یو سٹوڈنٹ یونین کے پرسیڈنٹ مشکور احمد عثمانی صاحب موجود ہے ابھی جس طرح سے کسی نہ کسی بہانے سے ایم یو کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ابھی حالیہ معاملے میں جس طرح سے آتنگوات کو لے کر پوری طرح سے میڈیا نے ایک طرح سے علی گڑھ کو آتنگوات کا اڈا گھوشت کرنے کی کوشش کی مشکور صاحب کیا کہیں گے پہلے پیٹھتے کے لیے کیا ہوگی جس طرح سے دو دن پہلے پورا یہ اپیسوڈ شروعا اور پوری طرح سے کسی نہ کسی بہانے سے ایم یو کو نشانہ بنائی جائے دیکھیں یہ پورا معاملہ سٹارٹ ہوا جب مننان وانی جو ایک سٹوڈنٹ سالیگر مسلم یونیورسٹی کا اس کو جو ملٹنسی جس نے جوائن کی تھی جو کی میڈیا کی ریپورٹس آئی اس کے تھو اور اس کے جب مدویر میں اس کی موت ہوتی ہے اس کے بعد سے لگتار میڈیا جو ہے وہ علیگر مسلم یونیورسٹی کو جو ہے ٹارگٹ کرتی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی انڈیویجن کے ڈیسیزن سے آپ انسٹویشن کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ٹھیک اسی طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ علیگر مسلم یونیورسٹی جائے نے اس دیش کو کیا نہیں دیا اس دیش کو راسپتی دیئے اس دیش کو راسپتی دیئے نہ جانے کتنے ڈاکٹرز انجینئرز لویرز اور اکیڈیمیشن پروفیسرز تو آپ یونیورسٹی کو ڈیمین نہیں کر سکتے وہیں ایک طرف دیکھئے کہ نشان تکروال جو ڈی آر ڈیو میں سائنٹس تھے اور وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے جاسوسی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں ایس آئی کے ایجنٹ کے طور میں پائے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نشان تکروال کو الگ سے دیکھتے ہیں اور یہاں پر آپ مندان مانی کو الگ سے نہیں دیکھتے تو میرا یہی سوال ہے کہ جس طرح سے آپ نے ڈی آئی ڈیو سے اس کو ڈی آسوسییٹ کیا الگ کیا اسی طرح سے علی کر مسلمین نے اس چیز کو کوئی لینے دنیا نہیں وہ ایک کشمیری چھاتر تھا اور کشمیر کے ہونے کے وجہ سے اس نے ملٹنسی جوائن کیا علی کر مسلمین سوشتیالے اس میں کوئی رول نہیں ہے اور سرکار کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ان کی کون سی ایسی پولیسی ہے جو ورک نہیں کر پا رہی ہے جس کے وجہ سے جو ہے وہ ایک چھاتر ایک ہونہار چھاتر چونکہ وہ پڑھنے میں کافی اچھے سٹوڈنٹ تھا انڈنیشن پیپر پریزنٹیشن میں اس نے فرس پرائز بیگین کیا اس کے باوجود وہ کلم کو چھوڑ کر وہ ہتھیار اٹھانے کو مجبور ہوتا ہے سرکار کو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کون سی ان کی پولیسیز ہے جو صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے ایک ان پولیسیز کو بدلنا چاہیے ساتھی ساتھ اس کو علی کر مسلم شدالہ اسے کہیں جوڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے جس طرح سے یہ بات سامنے آئی کہ کچھ لوگوں نے اس کی نماز جنازہ وہاں پر پڑھی حالکہ پرساشن نے کچھ لوگوں کو ریسٹکیٹ بھی کیا اس پورے معاملے کو لے کر تو آخر ایسی کیا ضرورت پڑھائی کہ نماز جنازہ آدھا کرنے کی پرساشن نے جو لوگ اس میں ان کو سسپنڈ بھی کیا ان کے خلاف شوک آز نوٹس بھی دی تمام لگ بگ نو چھاتر ہیں جن کے خلاف یونیورسٹی نے ایکشن بھی لیا اور اس کے بعد ایک ویڈیو ہے جو پوری طرح سے فیک ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے پلیس پرساشن نے ایک فائیار درد کی جو میں دو بچوں پر سیڈیشن چارج لگائے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی چھاتر کے اوپر اس طرح کی فائیار نہیں ہونی چاہیے ان کے اوپر جو لگائے گئے ہیں ان پر بہت بہت سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے جو میڈیا میں جو ویڈیو چل رہا ہے نماز پڑھتے ہو دکھایا جا رہا ہے آپ کہہ رہا ہے کہ وہ غلط ہے تو کہاں کا ویڈیو ہے کس طرح اب یہ تو میں بتانے پاہوں گا کہاں کا ویڈیو ہے لیکن وہ ویڈیو جو ہے وہ بالکل غلط ہے جنازی کی نماز نہیں کنڈورنس میٹنگ کے لیے آئے تھے وہ میٹنگ بھی نہیں ہوئے جن چھاتروں کے اوپر فائر درج کی گئی ہے کیا وہ اس ویڈیو کے اندر موجود ہیں نہیں وہ ویڈیو تو کہیں دور سے دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں تو آپ ایک بھی چھاتر کو ایڈنٹیفائی نہیں کر پائیں گے جو تیرہ سیکنڈ کی ویڈیو ہے اور اس میں کچھ ایسا ہے بھی نہیں جس کو لے کے جو ہے ان کے اوپر سیڈیشن چارج کے لگایا جائے اس طرح کا مقدمہ لگایا جائے ایک کمپیڈیشن کو کریک کر کے آتے ہیں ان کے ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے کسی چھاتر کے چاہے وہ چھاتر کشمیر کا ہو بنگال کا ہو بیہار کا ہو ترپردیش کا ہو گجرات کا ہو کسی کے بھی کریئر کے ساتھ جو ہے کہیں سے کس طرح سے کھلوار نہیں کرنا چاہتے ہیں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پچھلے سیاسات مہینیں دیکھایا جائے سے پہلے اپیسوڈ چلا تھا جنہ کی تصبیر کو لے کر اب اس کو لے کر کہیں نہ کہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے خاص طور سے جو انسٹیٹوسنے ہیں جامی ملیہ اسلامیاں کی بات جامی ملیہ اسلامیاں کی بھی منورٹک کریکٹر کو لے کر بار بار سوال اٹھایا جاتا ہے حید آباد یونیورسٹی ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں پولٹیکس کی جاتی ہے کہیں نہ کہیں اس طرح کے انسٹیٹوسن کو نشانہ بنایا ہے دیکھیں سرکار پ hostel سے بفال ہو چکی ہے جو انہوں نے وعدے کیے سب کا ساتھ سب کا وکاس سے کہیں پیشے آ چکے ہیں چاہے وہ میڈیا کی بات ہو چاہے وہ کورپریٹ ورلڈ کی بات ہو چاہے وہ اکنومی کی بات ہو ہر جگہ جو ہے سرکار بھی فل لئی ہے اور جو اپوزیشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ویک ثابت ہوا تو اس دیش کے وشفیدیالیوں نے اس دیش کے سنسطانوں نے جو ہے وہاں کے یواؤں نے اس دیش کے اندر ایک اپوزیشن کھڑا کرنے ہی کوشش کی اور یہ ثابت کیا اور یہ بتایا کہ آپ کا اپوزیشن اس دیش میں ہے اور وہ سرکو پر موجود ہے اپوزیشن اور انہیں معلوم ہے کہ یہ یواؤں جو ہے یہ پڑھے لکے چھاتر جو ہیں وہ یونیورسٹیز سے آتے ہیں اس لیے لگتار ان یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کیا جاتا چاہے وہ جینی ہو چاہے وہ ایمی ہو چاہے وہ ایسی ہو ہو چاہے وہ دلی یونیورسٹیز لگتار ان کو ٹارگٹ اسی وجہ سے کیا جاتا جانگوچ کو تاخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا تو جب اس طرح کی ساری چیزیں سامنا آ رہی ہیں خاص طور جیسا کہ آپ نے کہا کہ میڈیا بھی کچھ فرضی جو ہے ویڈیو دکھا کر کے اس کو چلا رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ نمائز جنازادہ کی جا رہی ہے خاص طور سے علیگر یونیورسٹی کو لے کر جس طرح کی الفاظ کا استعمال میڈیا کے ذریعے پچھلے دو تین دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کیا جا رہا ہے تو ان سب چیزوں کا حل کیا ہے دیکھیں کہیں میڈیا کو اپنی ذیمہ داری سمجھنی چاہیے ریپورٹرز ویڈاڈ بارڈر کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں ایک سو پچاسی ایک سو اٹسی پچاسی دیش کو اس میں انڈیا میڈیا کو ایک سو اٹس رینک آیا ہے اب آپ سوچ لیے کہ میڈیا کا حال کیا ہے اس دیش کے اندر کہیں نہ کہیں میڈیا جو ہے وہ منترالے سے اور پی ایم آفیس سے جو ہے کنٹرول ہو رہی ہے اور جب منترالے اور پی ایم آفیس سے کنٹرول ہو گئی تو ان کا تو کام یہ سنستانوں کو ٹارگیٹ کرنا انسٹویشن کو بدنام کر دینا چونکہ یہ سکشہ کا بازاری کرن چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جتنی انیورسٹیز ہیں جو بھی گورنمنٹ فنڈین انسٹویشن ہیں یہ سب برواد ہیں اور یہ سب جو ہے یہاں سے جو ہے دیش ویرودی لوگ نکلتے ہیں لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے شکریہ یہ تھے مشکور احمد عثمانی صاحب جو تفصیل سے بات کر رہے ایم ایو کو کسی نہ کسی بہانے سے نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو مائنورٹی انسٹویشن ہیں ان کو خاص طور سے اس سرکار میں موڈی سرکار میں نشانہ بنائے جا رہا ہے دلی سے کامیاب پرسن فیضی کے ساتھ نیوزمیکس کے لیے شکیل آہم